اسلام علیکم گوڈ مارننگ اداب نمستی سلسل اکال ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور تمام دیکھنے والوں کو رویل اول کا چاند بہت بہت مبارک گھر کو سجائیں خوشیاں منائیں آگئے سرکار اور گھر کو سجانے کے حوالے سے ہی ہم موجود ہیں ابھی لائٹ ہاؤس کی مارکٹ میں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جھنڈے وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں گھر کو سجانے کے لیے پیچھے لائٹ بھی ہیں تو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں یہاں پہ کس طرح کی چیزیں ہمیں مل رہے ہیں گھر پہ سجانے کے لیے السلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ جی جی ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا خیزر خیزر تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ اس کے یہ جو بیجز لگائے میں آپ نے کیا ریٹ ہے اس کا یہ پچاس روے گئے اور یہ پچاس روے گئے اور یہ تیس روے گئے اور یہ پچاس روے گئے ماشاء اللہ یہ زبردست لگ رہے ہیں یہ سٹرون والے یہ کتنے کے ساڑھے تین سو روے گا اور اس کے آگے جو لگاوا ہے یہ بھی ساڑھے تین سو گا یہ بھی ساڑھے تین سو گا یہ بھی اور یہ بھی ساڑھے تین سو گا خیزر مجھے بتاؤ کہ آپ ماشاء اللہ سکول بغیرہ بھی جاتے ہو تو یہ پارٹ ٹائم کر رہے ہو ابھی شوق میں کر رہے ہو جی تو یہ پچھلے سال بھی آپ نے لگایا تھے نہیں حصہ لگایا اچھا اس سال لگائیں تو ماشاء اللہ کیسا کام کیسا چل رہا ہے آپ کو اچھا چل رہا ہے تو ابھی ہم لیتے ہیں ان سے یہ گھر کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں ہم نے لینی ہے ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ جنڈے ہیں یہ آپ اپنی بائی کے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہولسل ریٹ پہ ہیں بلکل دستیاب ہیں یہاں پر یہ بائک وغیرہ کے ہیں جنڈے اور یہ ٹوپی ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ساری چیزیں ہیں یہ موجود ہیں یہ اور یہ والا جنڈہ جو ہے نا مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکار کی آمد مرحبہ السلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ مجھے پیش جاتے ہیں یہ گزے میں ورنہوں سے بہت سو روک ہے یہ مجھے پیش ہوا ہے ٹھیک ہے پیش کنڈ زن33 تین درجپ سی ضریں چین درجپ سو روکے کے پیش جہانے بے بہت کانڈی سے ہیں یہ بھی سو رو بے بہت سunn vقد ہے یہ بھی سو روکے پیش یہس으면 چوگو ہے میں ق entre30 ڈالس سارے سیج وے پیش verste容 یہ سوف روکے سے ایکسے کامو جائیں گے گی بائن یہ پیش پوچاس روکہ پاچاسieneاب بہت ڈالس یہ دیکھیں یہ ووٹ کا کام ہے یہ بہترین زبردست سے بہجی سے ماشاءاللہ اسٹرون بھی لگے ہوئے ہیں اس میں السلام علیکم بھائی کیا حالیں خیریت سے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ کا شکہ رہے جی بھائی کیا نام ہے بھائی آپ کا بھائی میرا نام حمزہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ یہ تاج سر کا میرے بھائی یہ بچوں کے لیے ہے یہ جی بھائی اچھا اس کے کیا پرائز دے رہے ہیں آپ یہ پچاس روپے کا ہے کہ دردن تین سو روپے اچھا اور اس کے علاوہ یہ کیا چیز ہے یہ یہ پرائز دے گئے میرے بھائی مدرسے وغیرہ میں جلوس میں ریلی میں ہر جگہ یہ جاتے ہیں اچھا اور اس کے علاوہ یہ ہیر بینڈ ہے یہ یہ کلی پہ میرے بھائی یہ بیجیز ہیں یہ ہاتھ کے بینڈ ہے اس کے کیا پرائز دے رہے ہو آپ یہ میرے بھائی ایک سو بیس روپے کا ایک ہے اچھا اور یہ جو ہیر بینڈ بتایا آپ نے بچوں کے ہیر بینڈ پجاس روپے کا ایک ہے اچھا اور یہ چوڑیاں نظر آ رہی ہیں بچیوں کی چھوٹی چھوٹی جی پجاس روپے کا سیٹ ہے پجاس روپے کا سیٹ ہے کتنے بیس ہیں اس کے اندرے ہیں اتنے بارہ پیس ہوتے ہیں بھائی اچھا بارہ پیس ملیں گے پجاس روپے کا ایک پیس ہے ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ اور یہ یہ بڑا خوبصورت سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ہے اس کے کیا پرائز دے رہو ماشاءاللہ اور یہ ایک مجھے اس میں بک سائز نظر آ رہا ہے یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ 200 روپے کا بھائی 200 روپے کا ایک دے رہے ہیں یہ کتنے کی ایک ہے اور پیکٹ لیں گے تو کتنے کی یہ 600 روپے کا پیکٹ ہے اگر ایک پیس لیں گے تو یہ 80 روپے کا یہ ہے یہ کوئی سا بھی لے لیں گے آپ یہ 600 روپے کا پیکٹ ہے ہے بھائی کتنے گائے یہ ساڑھے 800 اچھا اور یہ چھوٹا والا کتنے ٹھیک ہو گئے جناب السلام علیکم زبیر بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا بہت آسان ہے بھائی بھائی کیا چیزیں ہیں ماشاءاللہ اور یہ کیا پرائزیز رکھے ہیں ماشاءاللہ سر سب چیزیں ملے گئے آپ کو ہمارے پر امامیں ہیں بیج ہیں جنڈے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ اسی روپے کا ایک ہے اور زیادہ کونٹیٹی میں لینا چاہے تو اسی روپے کا ہی دے رہے ہیں اسی روپے کا ہی دے رہے ہیں ساٹھ روپے کا بھی دے رہے ہیں یہ امامہ شاید ہے اس کا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے 180 روپے اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ کس کا سائز ہے یہ سائز ہے تقریباً 64 کا اس کا ریٹ ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں یہ بیج بہتر ہے یہ بیج ہے یہ آپ چھے اور بارہ پیس دے رہے ہیں یہ سنگل پیس بھی دیتے ہیں کھلے ہوئے بھی ہیں اور پیکٹ بھی دیتے ہیں یہ پیکٹ کتنے کا ہے یہ پیکٹ یہ 180 روپے کا ہے کھلا ہوں ہم لوگ 30 روپے کا ہے اور یہ یہ جو رکھے میں یہ پیکٹ یہ بھی یہ ساب ہے 180 روپے کا پیکٹ ہے اور کھلے ہوئے 30 روپے کا دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہا ہے اس کے کیا ریٹ ہے یہ بھی اسی ریٹ کا ہے یہ اگر بارہ پیس لیتے ہیں ہم لوگ 18 ہوگے دیتے ہیں اور یوز میں اگر کوئی لیتا ہے تو ہم لوگ 180 170 روپے کا دیتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ گھنڈوں کا پورا پیکٹ نظر آ رہا ہے یہ پیکٹ ہے پڑے سائز کا یہ کیا سائز ہے گھنڈوں کا یہ گھنڈے کا سائز ہے ڈیڑھ بھائی دو کا اور یہ پیکٹ کے کیا پرائز ہے یہ پیکٹ کے ہیں سالے پانکسو روپے یہ پورا پیکٹ پورا پیکٹ بارہ بیس ہے بارہ بیس ہے جناب اور یہ کتنے کا دے رہے ہیں یہ بیگ ہے تین سو روپے کا پورا پتہ ہے پچاس روپے کا ایک پیس ہے تین سو روپے کا پورا پیکٹ پچاس روپے کا ایک پیس ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ارشد خان ہے ارشد بھائی ماشاءاللہ یہ بڑے زبردست سوٹ رکھے میں آپ نے یہ پہلے تو مجھے یہ رکھائے یہ بڑا کیوٹ سا لگ رہا ہے یہ یہ کیا ریٹ ہیں اس کے یہ اول تو یہ مختلف پرائز ہے مارگیٹوں میں لیکن میں بہت کفائید ریٹ سے دیتا ہوں اس کو یہ یہ ٹو ہنڈریٹ کا میں دے رہا ہوں یہ ارے زبردست ماشاءاللہ ٹو ہنڈریٹ کا ہے یہ جی کورتہ پجامہ دونوں چیزیں جی جی بلکل یہ پرائز تو بہت زبردست ہے ٹو ہنڈریٹ میں یہ سٹیچنگ بھی ہے امرائیٹری بھی ہے اور یہ کورتہ پجامہ دونوں چیزیں دے رہے ہیں ٹو ہنڈریٹ میں اچھا اور یہ اس کے علاوہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہ ویسکورٹ بغیرہ یہ اس کے اندر بھی ہے تقریباً یہ سائز کے اوپر یعنی کہ وہ ہوتی ہے تو مسئلہ جیسے کہ یہ سائز ہے اس کے اندر پانچ سال چھے سال کے بچوں کا ہے تو یہ میں اس کو دے رہا ہوں پائیو ہنڈریٹ کا اور اس سے چھوٹے سائز میں آ جائے گا وہ آ جائے گا ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی کا اچھا جیسے یہ پانچ سال کا آپ نے بتایا تو پانچ سال کے بچے کا یہ کتنے کا بتایا آپ نے یہ میں نے بتایا آپ کو پانچ سو بچاس اچھا پانچ سو پچاس روپے میں تری پیس مل رہا ہے تری پیس ہی کہیں گے کیونکہ کورٹیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے اچھا اور یہ بڑے سے بڑا سائز آپ کے پاس کتنا ہے یہ بڑے سے بڑا تقریباً میرے پاس بارہ سال تک کے بچے کو ہے اچھا بارہ سال کے بچے کے کیا ریٹ آپ نے اس کے پرائز لگائے میں ہیں اس چیز کے یہ تری پیس کے تری پیس میں ابھی میرے پاس موجود تو نہیں ہے لیکن یہ صرف شلوار کمیز میں مل جائے گا بارہ سال تک کے بچے کا اس کے کیا ریٹ ہوں گے وہ آپ کو مل جائے گا فور ہنڈریٹ کا اور یہ بیبی کا مجھے نظر آ رہا ہے بہت پیارا سائی ہے نکالیے گا اس کو اچھا اس کے کیا ریٹ لگائیں اور یہ کتنے مہینے کی بیبی کا سال کا کتنا ہے یہ تقریباً زیرو سائز کلاتا ہے یہ دو مہینے تین مہینے کی بچی آرام سے یعنی یہ پہن سکتی ہے اس کو اس کے کیا ریٹ بتائیں آپ نے یہ میں بتائیں ٹو فیفٹی ٹو فیفٹی کے ریٹ ماشاءاللہ زبردر اچھا یہ چھوڑیاں نظر آ رہی ہیں ہمیں یہ اس کے کیا ریٹ لگائیں آپ نے اس میں بھی مختلف یہ بڑا سیٹ یہ ہم لوگ ایک سو بیس روپے کا دے اور یہ چھوٹا والا چھوٹا والا یہ ستر روپے کا ہے اسی روپے کا ہے یہ والا سو روپے کا ہے یہ ستر روپے کا ہے چھوٹے بچوں کا ہے دو سال تین سال چار سال کے بچوں کا ہے بلکل اسمال سائز جو نگا با ہے یہ ہم دے رہے ہیں تیس روپے کا یہاں تک کہ دو سیٹ بھی پچاس روپے میں دے دیم لوگ مجھے یہ بتائے گا کہ یہ ایڈریس کیا ہے بلکل آپ کا یہ جو سٹال لگا ہے وہاں آپ نے قریب ہی کوئی چیز ہے ایسی جو بلکل کسٹمر جو دیکھ کے آ سکیں اصل میں نا اس میں یہ پیپر مارکٹ کے لاتی ہے لائٹ ہاؤلس اور یہاں پر چودہ اگز کی بھی ہول سیل کا پورا سامان ہوتا ہے روی اول کے بھی ہول سیل کا پورا سامان ہوتا ہے پیپر گلی سے یعنی کہ یہ روڈ مشہور ہوتی ہے اور یہ ہر سال ہی یعنی کہ سالوں سال یہاں پر ہول سیل وغیرہ کا اور ریٹیل میں کام ہوتے ہیں یہ جو اتنے بھی سٹال دیکھ رہے ہیں سب ریٹیل والے ہیں اور باقی ہول سیلیں دکانوں کے اندر یہ پورا پاکستان میں یہاں سے مال جاتا ہے روی اول کا بھی اور چودہ اگز کا بھی اوکے بھائی بہت شکریہ مہربانی